بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا لیبراہیم انکا حمد و بچیت نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی نہ رنگے سرخ نہ رنگے فیروزی میں چھوٹا تھا تو ایک صاحب بدروہ سے آئے تھے عبد الرحمن دیوانہ ان کا نام تھا تو یہ ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مصرے انہوں نے آج سے پندرہ بیس سال پہلے والد مرہوم رحمت اللہ علیہ کی حاضری میں سنائے تو وہ آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں کہ نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی نہ رنگے سرخ نہ رنگے فیروزی نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موزی یہ رنگ ہوں گے اس کے کمانے کے روزی نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمہ نہ ختم نبوت پہ ہو جس کا ایمہ حیفاظ ایک وفاجر مجسم شیطان آج آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا مقصد جنگ ازادی کے دوران ہمارے ملک میں قادیانیت کے نام سے جو فتنہ مرزا غلام قادیانی مردود نے شروع کیا اس کے پسمنظر کی بات آپ کو بتانا چاہتا مسئلہ تو سب کو واضح ہی ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے وہ تو پوری امت کے سامنے اور تمام غیر مسلموں کے سامنے بھی واضح ہے کہ اللہ اور پھر محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہی مسلمان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جتنے مرضی لباس بدل کے آ جائیں قیامت آ سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی جگہ نعوذ بللہ کوئی نبی نہیں آ سکتا مسئلہ تو واضح ہے لیکن انگریز کے اس پٹھو نے انگریز کے ان ٹوٹیوں نے یہ کیا کیوں پسمنظر کیا ہے وجہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ بللہ ان کے بعد اپنے آپ کو نبی بنانے کی وجہ کیا ہے ہر ایک چیز کا کچھ پسمنظر ہوتا ہے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں ہر ایک ساجش کا کچھ خاکہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کا کچھ نشانہ ہوتا ہے کہ ساجش کو تقمیل پر لے جانا ہے تو ہم کیا حاصل کریں گے تو قادیانیت کا کیا حالتی کیا ساجش کا خاکہ ہے اگر اس خاکے کو دیکھنا ہوگا تو ہمیں پیارے نبی عظیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی دنیا کا قائدہ ہے نکلی سامان مارکٹ میں انہی کمپنیوں کا بکتا ہے جو کمپنی بڑی ہوتی ہے جو مشہور ہوتی ہے نکلی لیبل اسی فرم کا کپڑے پر لگتا ہے جس کا کپڑا مہنگا بکتا ہے نکلی لوگوں اسی کا بنایا جاتا ہے جس کا لوگوں کا سکہ چلتا ہے اور اگر نکلی نہ بنانا ہو بندینے خود اپنا بنانا ہو تو اپنا نام ہی رکھ لے جیے کوئی پوچھتا ہو جیے نہ پوچھتا ہو نکلی لوگوں لگانے کا مطلب نکلی چیز تیار کرنے کا مطلب نکلی نبی تیار کرنے کا مطلب کہ وہ جو اصلی کمپنی ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں وہ جو اصل ہیں وہ اتنے بلند مرتبے پر ہیں وہ جو اصل ہیں اللہ نے ان کو ایسی شان اطاع فرمائی کہ ان کے مقابلے میں تو کوئی آئی نہیں سکتا تو اب ان کے مقابلے میں لانے کے لئے کیا چیز تیار کی کہ کوئی نکلی آئیٹم بنا لیں تو کم از کم تھوڑی بہت ہماری بھی پوچھ مارکٹ کے اندر ہو جائے اب یہ نکلی بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی نکلی کام بھی دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے دولت کمانا وہ کوئی نکلی لوگوں تیار کرتے ہیں کوئی بڑی کمپنی کا سمان بھی کراؤ اسی جیسا سمان بنا کے اس لوگوں پہ لگا کے فٹہ فٹ بھیجتے ہیں تاکہ ہم زیادہ پیسے کمائیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کمپنی کے مخالف ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جیسا نکلی مال بازار میں آئے تاکہ اصل کمپنی کو گھٹا پڑ جائے نکلی لوگوں کی بھی تو وجوہات ہیں پیچھے تو یہ بات تو ساری کر رہے ہیں کہ بھی قادیانی جو ہیں اسلام کے دشمنہ اسلام کے نہیں وہ اس زمین کے دشمن ہے جس کو بھارت ونچ کا نام دیا گیا اس روح زمین کے دشمن ہے وہ ان کا پس منظر کیا ہے چاہتے کیا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کیوں بنائی گئی نکلی چہرہ پہننے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کیوں نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بنا کے پیش کرنا پڑا اگر ان میں خود کوئی کوالٹی ہوتی تو کیا کوئی اپنا الگ سے مچن نہ شروع کر کے دکھاتے کی تھی ہم فلا مذہب کے ماننے والے لیکن ان کا مقصد اگر دیکھنا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کو پڑھنا ہوگا میں مختصر بتاتا ہوں نبی علیہ السلام دنیا میں آئے تنہا تھے تنہا اور ایک طرف پورے مشرق دین مکہ ہیں سارے کے سارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا محمد رسول اللہ چلتے ہیں کبھی ابو جہل آتا ہے ٹکرانے کے لئے کبھی اتباہ آتا ہے کبھی ولید آتا ہے کبھی پرویز آتا ہے کبھی کیسر و کسرہ آتے ہیں کبھی برطانیہ کی حکومتیں آتیں کبھی شاہ فرانس آتا ہے پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے مکہ سے جو پیش قدمی شروع کی تھی وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی اور جتنے آج تک سامنے آئے ان کو زمین کے اندر مٹی چاٹنی پڑی محمد رسول اللہ کے سامنے کوئی ڈکاہ نہیں جب وہ دین چند سالوں میں عالمی دین کا درجہ حاصل کر گیا اور چند سو سالوں میں پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا جب جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی آزان اوری اللہ اکبر اللہ اکبر اور شام کو جہاں سورج دوبتا ہے وہاں بھی آزان اوری اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو مدے مقابل تھے اس دور کے اندر ان کے پیٹ میں زبردست درد ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہم کہتے تھے کہ عرب کا دین ہے جو ہم کہتے تھے کہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں نعوذ باللہ ہم کہتے تھے کہ اس ملک کے لوگوں کو چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں ان کو کھانے کی تمیز نہیں یہ کیسے رسول آ گئے ان کے درمیان کہ ان کا دین آج پوری دنیا کا بہترین دین بن گیا تو جو بڑے بڑے اس دور میں لوگ تھے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا ساجشیں کی گئیں اسلام کے خلاف اور ساجشوں کی ابتدا کب کی جس دن رسول اللہ نے ہجرت کے لیے جانا تھا نعوذ باللہ کفار مکہ رسول اللہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے اور اس وقت سے ساجشیں شروع کی گئیں وہ ساجشیں چلتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچیں یہود و نصارہ کی شکل میں سامنے آئیں بدر میں آئیں احد کے اندر آئیں خندق کے اندر آئیں پھر جہاں سے چلتی ہوئی میدان کربلا کے اندر پہنچ گئیں کربلا کے بعد پھر یرموک کے میدان میں پہنچیں یرموک سے پھر تاشکندو بخارہ تک پہنچیں ساجشیں پیچھے پیچھے چلتی رہیں پرچ میں اسلام آگیا کے بڑھتا رہا کوئی ساجش اسلام کے پیروں میں زنجیر نہیں ڈال سکی کوئی ساجش اسلام کے پیروں میں زنجیر نہیں ڈال سکی تو پھر جب پوری دنیا میں ایک خوبصورت تہذیب خوبصورت تمدن خوبصورت باتیں خوبصورت دین خوبصورت مساجد خوبصورت لوگ جن کا لب و لہجہ میٹھا تھا جو ہر ایک غریب اور امیر کو ایک ساتھ لے کے چلنے لگے جن کے اندر چھوہ چھوٹ نہیں تھی جو برابری کے علمبردار ہیں جو پوری دنیا کے اندر غریبوں کے مسیحہ بن کر آئے جنہوں نے غیروں کو اپنا سمجھا جنہوں نے ہر گرتے ہوا کوئی چھاتی کے ساتھ لگایا جن کو آج دنیا مسلمان کے نام سے جانتی ہے جب یہ پوری دنیا میں پہنچے تو مد مقابل کے پیٹ میں زبردست درد ہوا کہ اس دین کو روکا کیسے جائے گا اسلام کو روکا کیسے جائے گا یا مسلمانوں میں سے دین کی سپریج کیسے ختم کی جائے تو پھر انہوں نے اسی مذہب کے اندر کئی لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ تم تو بڑے عالی درجے کے ہو تمہاری بات کچھ الگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تم رسول اللہ کو مانتے ہو تمہارا تو لب و لہجہ بہت اچھا ہے اور تمہاری تو تصدیق بڑی اچھی ہے تم تو بہت بڑیا بندے ہو تو پھر یہاں پر نئے نئے لوگ اسلام کا پرچم لے کے ہی آگے بڑے کسی نے اپنے آپ کو ہمبلی کہا کسی نے اپنے آپ کو شافی کہا کسی نے اپنے آپ کو سنی کہا کسی نے اپنے آپ کو دیوبندی کہا کسی نے اپنے آپ کو تبلیغی کہا لیکن دشمن کا مقصد اسلام کی کشتی کو روکنا تھا دشمن کا مقصد مسلمانوں کی پیش قطبی کو روکنا تھا لیکن اب جو فرقے بنائے گئے ہر ایک فرقہ دوسرے سے آگے جانے کے چکر میں اسلام کے پرچم کو اور جب آگے لے گیا تو دشمن کو پھر سر پکڑ کے بیٹھنا پڑا کہ اب کیا کیا جائے کائنہ کی اختلاف امت جو ہوتا ہے وہ سراتے مستقیم ہوتا ہے اگر اللہ والوں میں اختلاف ہو جائے تو کون سا راستہ ہوتا ہے وہ وہ بھی اللہ کا راستہ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے سے اللہ کے دین تک پہنچوں پھر جتنے مسلک بنے جتنے فرقے بنے ان سب نے کیا مقصد پکڑ لیا ہر ایک نے چاہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا زیادہ وفادار کہلا ہوں میں اسلام کا زیادہ عالم بردار بن جاؤں میں زیادہ مساجد قائم کرنے والا بنوں میرے لب و لہجے میں میرے کردار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے آنی چاہیے تو دشمن سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ان کو فرقوں میں اس لیے بانٹا تھا کہ اسلام کی کشتی رک جائے گی یہ تو پہلے سے زیادہ تیز ہو رہی تو پھر ملکہ الزبت فست نے یہ جو عبرانی ہے اس کی دادی نے ایک میٹنگ بلائی اس میں اپنے مذہب کے سارے بڑے بڑے دانشور بلائی اس نے کہا کہ ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ اسلام اور مسلمان جو ہیں یہ آگے کیسے بڑھ رہے ہیں اور یہ میٹنگ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی جو اس دیش کی پہلی ازادی کی لڑائی ہے جس میں ہم نے قربانی دی جس میں ہم نے خون دیا جس میں ہم نے شہادتیں دی ہیں انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے جب انگریز کے پسینے چھڑ گئے اس لڑائی میں تو پھر ایک میٹنگ بلائی انگلینڈ میں بقیدہ انہوں نے کہا کہ یہ کام کر کے بتاؤ اس بات کی ریسرچ کرو کہ یہ جو مسلمان ہیں ہم نے ان کو برادریوں میں بانٹا ہے فرقوں میں بانٹا ہے اس کے باوجود یہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے اس کے باوجود یہ اپنے دیش کی ازادی سے پیچھے نہیں ہٹتے ان کو پاور کہاں سے ملتی یہ روشنی چل رہی ہے نا بلب چل رہے ہیں ابھی کہیں سپارکنگ ہو جائے تو آپ سب کے دل میں کیا بات آئے گی کہ مین سچ ڈھونڈو اس کو بند کریں تاکہ یہ روشنی بند ہو جائے ہاتھ سٹل جائے کوئی بات ہو جائے گھر میں بھی بجلی خراب ہو جائے تو کیا ڈھونڈتا ہے بندہ مستری ڈھونڈتا ہے پہلے نہیں پہلے وہ پاور پلک تلاش کرتا ہے یہ جہاں سے سپلائی آ رہی ہے اگر اس کو بند کر دیں اگر پاور سپلائی روک دی جائے تو پھر یہ آگے کہ ساری چاک و چوبند یہ روشنیاں یہ اندیرے کے اندر تبدیل ہو جائیں گی تو اس میٹنگ میں بقیدہ یہ جس لہجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی لہجے میں بقیدہ انگلینڈ کی زمین کے اوپر بیٹھ کے دارالعدم جو ان کا پارلیمنٹ ہے اس میں بقیدہ اس بات کے اوپر گفتگو ہوئی کہ یہ مسلمانوں کو طاقت کہاں سے بیٹی ہے ان کے اندر جو سپریٹ ہے یہ کہاں سے آئی ہم اتنا ان کو مار چکے ہیں فاسی کے فندوں پر ان کو لٹکایا ہے ان کے گھروں کو چلا دیا گیا ان کی مساجد کو برباد کر دیا گیا اس کے پاپ جود یہ بار پار اپنے ملک کے لیے اپنے دین کے لیے اٹھ کے آ جاتے ہیں یہ ان کو یہ جذبہ دیا کس نے اب جب وہ میٹنگ ہوئی تو الگ لگ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو یہ جذبہ آتا کہاں سے تو انہوں نے بڑی سر کھپائی کی کئی سال لیکن دشمن کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا مین پاور سپلائی کہاں سے آتی دشمن کو پتہ لگ گئے دشمن نے ہماری مین پاور سپلائی کا بلکل مرکز ڈھونڈ لیا کئی سال کی ریسرچ کے بعد ان کو یہ بات سمجھ میں آگئی کیا اسلام چلتا کہاں سے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام مسجد سے چلتا ہے جب ریسرچ کی پتہ لگا مسجد سے نہیں چلتا مسجد اسلام سے چلتی اسلام مسجد سے نہیں چلتا ریسرچ میں بار بار سوچتے رہے کہ شاید قرآن پاک کی وجہ سے اسلام چل رہا ہے انکہ نہیں نہیں اسلام کی وجہ سے قرآن پاک کی اہمیت ہے تو قرآن کی وجہ سے اسلام نہیں چل رہا اسلام تو کسی اور بہت اہمیت والی چیز سے چل رہا ہے جس کے اوپر قرآن کا بھی جاروں مدار پکا ہوا ہے قرآن پاک کا دار و مدار ٹھیکا ہوا ہے اس کے اوپر ہم تو سمجھے تھے کہ آزانیں ہو رہی ہیں شاید اس لئے بار بار مسلمانوں کے اندر جذبہ بیدار ہوتا کہتے ہیں نہیں آزان نہیں آزان کی وجہ سے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں آیا ہے ریزارچ کرتے کرتے مکہ ان کے سامنے آ گیا انہوں نے کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو پاور مل رہی ہے سپلائی مل رہی ہے جب ریزارچ کی تو پتہ لگا کہ مین پاور سپلائی یہاں بھی نہیں کہ مکہ مکرمہ کا دار و مدار جس کے اوپر ہے مکہ مکرمہ کی سنت جس کے اوپر قائم ہے وہ یہاں بھی نہیں ہے وہ میں آپ کو دیسی زبان میں عام اندازے سے اس لئے سمجھاتا ہوں تاکہ کھوپڑی میں بات پڑ جائے کہ دشمن نے کیسے تلاش کیا کہ ہماری سپلائی کہاں سے آ رہی ہے آخر جب بہت زور لگایا بہت زور لگایا یہ ریپورٹ ملکہ الزبت کے سامنے پیش کی گئی کہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ نمازی ہیں یا غیر نمازی چاہے وہ بد کردار ہیں یا عالی کردار کے چاہے وہ سچ بولنے والے ہیں یا بے نمازی ہیں جیسے کیسے بھی ہیں کہتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسجد سے بڑھ کر گران سے بڑھ کر بیعت اللہ سے بڑھ کر پوری کائنات میں روئے زمین میں سب سے زیادہ بڑھ کر اگر کسی سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے اب پتہ لگی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو فرمایا جانتے ہو کہ افضل مسلمان کون سے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت رسول اللہ مسکرائے فرمایا وہ تو اللہ کے منتخب بندے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں افضل کون سے ہیں صحابہ نے پھر امت جٹائی فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ جو آپ کے صحابی ہیں وہ فرمایا تم تو افضل ہوئی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو میرے ہاتھ پر بیٹھ کی میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے صحابہ نے ارس کے یا رسول اللہ آپ پہ ترجمتے ہیں آپ بتائیں تو کالی کملی والے نے کہا تھا فرمایا میرے صحابہ جو لوگ ابو بکر کو جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے عمر کو نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے عثمان زی نوریند کی زیارت نہیں کی ہوگی جنہوں نے شیر خدا علیہ مرتضی کو نہیں دیکھا ہوگا رسی اللہ تعجمائین نے جنہوں نے خالد بن ولید کی ششاہت نہیں دیکھا ہوگی جنہوں نے ابو ویدہ بن جرہ کو نہیں دیکھا ہوگا حدیث کا موہ فرمایا میرے صحابہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کو مجھ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن جب میرے نام پہ عزت کی بات آ جائے گی تو میرے لئے اپنی جان دے دیا کریں گے وہ لوگ وہ سب سے افضل ترین مسلمان ہے کہ نہیں ساری دنیا کے مسلمان افضل بھئی تو یہ بات پتہ لگ گئی انگریزوں کو اٹھارہ سے تاون کے بعد کہ اگر ہندوستان کی میرے دادا رئیس الہرار مولا ورمہ لدیانی فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ختم نبوت کا مسئلہ مذہبی نہیں سیاسی ہے اور آپ بھی کان کھول کے سن لو اس ملک کے حکمران بھی سن لیں کل بھی قادیانیت کا مسئلہ سیاسی تھا آج بھی قادیانیت کا مسئلہ سیاسی ہے انگریزوں نے اس فتنے کو اس لئے شروع کیا کہ باہدرچہ زفر کے اعلان کے بعد پورے دیش کے مسلمان اٹھے انگریز کے خلاف پھر بھیم جی اور تیب جی نے جب کانگریس کی استھاپنا کی تو پورے دیش کے مسلمان اور ہندو اور سکھ اور دلیتوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف جو مشن شروع کیا انگریز گھبرا گئے کہ یہ مسلمانوں کو جنگ آزادی سے کیسے الگ کر دے مسلمانوں کو کیسے الگ کریں اگر یہ قوم قبض قم بیچے ہٹ جائے تو ہم سو سال اور راج کریں گے تو انہوں نے گدار ڈھونڈا جو تھائی منافق جب کربلا کے میدان سے مٹی اڑی تھی اس کا خمیر آکے گر گیا قادیان میں وہاں سے وہ منافق پیدا ہوا جس کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں انگریزوں نے بتا دیا کہ اگر مسلمانوں کے law and order کو تبدیل کرنا ہے مسلمانوں کے جذبے کو اگر بدلنا ہے مسلمانوں کا main supply کو اگر بند کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو ہیں ہی محمد الرسول اللہ کے دیوانے محمد الرسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ کوئی نیا نبی لاؤگے تو یہ نعوذ باللہ ان کو چھوڑ کے جب نئے کو مانیں گے اور نیا جب ہمارا اپنا ہوگا تو جو چاہیں گے اسلام میں وہ کر لیں گے پلے پہر یہ بات کے نہیں کہ قادیانیت کا پسمنظر کیا ہے جھوٹا نبی اس لئے بنایا گیا کہ نعوذ باللہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور جب نئے نبی کو مانیں گے تو نیا نبی جو کہے گا کیونکہ نیا نبی انگریز کا غلام ہے انگریز کا ٹوٹی ہے انگریز کے گھوڑوں کی لیت چاہتا ہے اور بار بار اعلان کرتا ہے کہ جہاد حرام ہے بار بار اعلان کرتا ہے کہ انگریزوں کے حق میں بولتے رہو بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں ملکہ الزبت کے حمایت میں لکھ دیں کہ دس علماریاں بڑھ جائیں جب ایسے آدمی کو انگریزوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی بنائیں گے پھر تو مسلمان واپس چلے جائیں گے تو انہوں نے اس میں بھی دو تھیوریاں اپنائیں انہوں نے کہا دو باتیں ہوں گی یا تو مسلمان نعوذ باللہ اس نئے نبی کو مانیں گے جنگ ازادی سے پیچھے ہٹیں گے نہیں مانیں گے تب بھی جنگ ازادی سے پیچھے ہٹیں گے تو کسی پروفیسر نے پوچھا تھا وہ کیسے ہٹیں گے کہنے لگا اگر کوئی بندہ باہر جنگ لڑنے گیا ہو یا کاروبار کرنے گیا ہو یا پڑھنے کے لئے کیا ہو اگر اسے پتہ لگ جائے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی تو کیا وہ پہلے کاروبار کرے گا یا پہلے دشمن سے لڑے گا کہ پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجائے گا انگریزوں نے اس تھیوری کو اپنایا جب 1882 میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا حیران گئے گئے پورے دیش میں مسلمان مولانا شاہ محمد صاحب لدیانوی رحمت اللہ جو میرے پردادہ کے پردادہ ہیں انگریزوں نے اس دور میں مرزا غلام قادیانیوں کے سپاہیوں کی فوج دی تھی کہ کوئی آدمی اس کے خلاف بولے نہیں اور 18 سے 50 کی جنگ ازادی ناکام ہوئی تھی اتنے مولویوں کا قتل کیا گیا تھا اور اتنے نوجوانوں کو فاسی دی گئی تھی کہ لوگ انگریزوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے تھے اس دور میں جب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹھی نبوت کا اعلان کیا تو پوری دنیا میں سب سے پہلے مولانا شاہ محمد لدھیانوی رحمت اللہ نے کھڑے ہو کے اسی لدھیانا کی زمین کے اوپر اس کے خلاف فتوہ جاری ہو کرتے ہو فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ انگریز تمہارے ساتھ ہیں تم یہ نہ سمجھو جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ آج تمہارے حق میں ہیں مسلمانوں نے ہمیشہ سچ کہا اور حکمرانوں کی پرواہ نہیں کی اور آج بھی سچ کہتے ہیں کہ تم مرتد ہو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے تمہیں آج سے خارج سمجھا جاتا ہے لیکن مرزا قادیانی کا کیا مقصد تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان دیش کی جنگ ازادی سے پیچھے ہٹ گے میرے خلاف لگ جائیں انگریز کا یہ توڑی اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا مجاہدین ازادی کی مخبریاں کرتے رہے انگریز کے حق میں اشتہار ڈالتے رہے اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر جنگ ازادی میں پہلے لڑ رہے تھے وہ لوگوں کو اس بتانے کیونکہ اندر لگ گئے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں ادھر انگریز کو بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے تھا وہ اور بڑھ گیا آگے ملک تو اسی وقت ازاد ہو جاتا اچھارہ سو نبے میں ملک کی ازادی تو تیار تھی لیکن انگریزوں کے ساتھ مل کے قادیانیوں نے جو ساجش رشی ملک اور ساٹھ سال تک انگریزوں کا غلام رہا تو یہ نہ سمجھا کریں کہ قادیانیت کا مسئلہ بڑا مذہبی مسئلہ ہے مذہبی نہیں یہ کل بھی ہمارے دیش کے غدار تھے آج بھی ہمارے ملک کے غدار ہے اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سارے میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں اور کچھ ان فرقہ پرست دوستوں کو بھی جن کو یہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن کون ہے ہماری مخالفت میں ہم تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں نا ہماری مخالفت میں ملک کے غداروں سے ہاتھ نہ ملا ہو اٹھاؤ ان کا چٹھا سن انیس سو سنتالیس سے لے کر آج دو ہزار ایک تک ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے جیشت گردوں کے حملے ہوئے قادیانی اس کے اندر شامل رہے خاص قادیان کے اندر سے ان کے مبلک آتنکی جو ہیں گرفتار ہوئے ان کے ثبوت ہم نے بار بار حکومت کیا دیئے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کا سیاسی مخالف ہوں اور یہ مسلمانوں کے مخالف ہیں میں ان کا ساتھ دوں گا ساتھ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا تم نے ہمارے سیاسی مخالف کا ساتھ نہیں دینا اس دیش کے غدار کا ساتھ دینا ہے اور کوئی بھی بھارت کا بندہ کوئی بھی بھارت ونچ میں پیدا ہونے والا آدمی آپس کے اندر سیاسی مخالف تو ہو سکتا ہے پارٹیاں تو الگ لگ ہو سکتی ہیں کوئی کانگرسی ہو کوئی بھاشپائی ہو کوئی اکالی دل میں ہو کوئی عام آدمی پارٹی میں ہو لیکن دیش کی اقتہ کے لیے اکھنٹہ کے لیے کوئی بھی الگ نہیں ہے تو قادیانیوں کی حمایت کرنے والے افسران یا لیڈران اس بات کو تیہ کر لیں کہ انہوں نے غداروں کا ساتھ دینا یا پھر دیش بھکتوں کا ساتھ دینا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں کی نسلوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں یا ان کے پرڑے کے اندر کھڑے ہوں گے جو ساری زندگی انگریزوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف سائچے کرتے رہے جن کے گھر سے آج بھی آتنک وادی پکڑے جاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس بات کو سمجھ لیں مسلمانوں نے سمجھا ہوا اچھی طرح ہمارے پاس کوئی پہاڑ لے آئے سونے کا میں نہیں کسی عام مسلمان کے پاس ہی جو بے نمازی ہو بد کردار ہو چاہے شرابی ہو اگر کوئی اس کو بھی آکے نعوذ باللہ یہ کہے نا کہ یہ سونے کا پہال لے لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان بھی کائنات کے اندر آپ کو اس بات کے اوپر ایک چھوٹا چا قصہ سناتا ہوں پھر گفتگو ختم کروں گا آج حسلم میں میں سفر میں تھا بس ابھی آیا آپ حضرات کی محبت میں میں نے سوچا کہ آج کا جمعہ بھی خالی نہ چھوڑا جائے ساغر خیامی ایک بہت بڑا شاعر گزرائے شراب بہت پیتا تھا لاہور کے ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے دو کیمنسٹ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں دو تین اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کیمنسٹ ہے جب انہوں نے دیکھا بھی ساغر نے اچھی طرح شراب پی لی ہے تو اس نے لیلن کی بات کی کہ وہ جو تھا صحیح نہیں تھا ایسا تھا تو ساغر نے اس کی لیلن کی بے انتہا اپنے اس دور کا بادشاہ تھا بے انتہا برائیاں کی پھر اس نے ہٹلر کی بات کی اس نے ہٹلر کی بھی برائی کرنی شروع کر دی ساغر خیامی نے نشے میں تھا اس نے کرتے کرتے زارے روس کی بات کی روس کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا تو ساغر نے ساغر خیامی نے روس کی جب زار کی بات ہوئی تو اس کے خلاب بھی بات کرنے لگا اس نے وائس رائے کے خلاب بات کی تو وائس رائے کے خلاب بھی بات کرنے لگا جب اس کیمنسٹ نے دیکھا کہ میں جس کی گفتگو کرتا ہوں یہ ہر ایک کے خلاب اس کو بری بری گالیاں دیتا ہے تو بات کرتے کرتے اچانک اس نے کہا کہ کیا تمہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ ہستی پر تحریر کی گئی کہ ساغر نے وہ گلاد جو اس کے ہاتھ میں تھا یا بوتل جو بھی تھا وہ اتنی طاقت سے اس کیمنسٹ کے سر پہ ماری اور خون نکلنے لگا اور ساغر رونے لگا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ ایک مسلمان نشے کی حالت میں بھی اپنے رسول اللہ کی شان میں بھی ادبی کر دے گا ہم روح زمین میں کسی حد تک اتر سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں ہماری جان ہمارا مال ہماری عزتیں ہماری مسجدیں یہ بیت اللہ یہ قرآن یہ تب تک ہے جب تک محمد الرسول اللہ خاتب النبی سیدنا بلال نے کیا نا بیت اللہ کی چھت پر جب چڑھے رسول اللہ نے کہا ازان دو فرمایا میں نے سوچا کعبہ کدھر گیا پھر جہاں سونے رسول بیت اللہ میں کھنے اس طرح مو کر کے ازان دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ کعبہ کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے تو یاد رکھیں ہمیشہ ابھی ایک نالائق گدھا مولوی آیا تھا میرے پاس پچھلے مہینے کرناٹک سے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ سے مل کے کادیان گھومنے جا رہا ہوں تو ایسے بندے بھی بدبخت ہیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ذرہ برابر بھی امام علامہ انور شاہ کشمیری محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجے کتمن عبت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے اور اگر کسی کے دل میں نعوذ باللہ یہ خیال آ جائے خیال آ جائے کہ شاید بات کر لیں ان کی بھی سن لیں تو وہ بھی ایمان سے کھارجے امام ابو عنیبہ کو پوچھا تھا شیطان نے کہ اللہ کو کتنی دلیلیں اللہ کو ایک ماننے کی ننانوے دلیلیں دیں اور پھر اس نے پوچھا تم کس دلیل سے اللہ کو ایک مانتے ہو فرمایا میں بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں اور خادیانیت کے خلاف ایک لاکھ دلائل موجود ہیں لیکن یاد رکھو ہر ایک مسلمان بنا دلیل کے اپنے رسول کو اپنا رسول مانتا ہے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس لئے یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے پکڑا ہے تب ہی مسجد ہے تب ہی آزان ہے تب ہی قرآن ہے تب ہی تواف ہے تب ہی بیت اللہ ہے اگر رسول اللہ کا دامن ہاتھ پہ نہیں تو پھر کچھ بھی ہمارے کچھ بھی ہمارے پل لے نہیں دعا کیا کیجئے جب تک زندگی ہے اللہ اس دامن کو ہمارے ہاتھ میں رکھیں انشاءاللہ وآخر الدعوانان الحمدللہ